سید الاستغفار جو ہے اس میں بھی انسان اپنی بندگی اور گناہوں کا اطراف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی علوہیت کا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی اے اللہ آپ میرے رب ہیں آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں آپ نے مجھے پیدا کیا ہے میں آپ کا بندہ ہوں تو بہرحال اس میں جو لا الہ الا اللہ ہے اس دعا کے اندر لا الہ الا انت یہ ایمان کی افضل ترین شاخ ہے حدیث میں آتا ہے ایمان کی ستر یا ساٹھ سے اوپر کچھ شاخیں ہیں جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے ایک اور جگہ پر آتا ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا جائے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں یہ اللہ کی رحمت پانے کا سبب بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دلانے والا کلمہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ حاصل ہوگی اسے جس نے لا الہ الا اللہ خلوص دل سے کہا یعنی سب سے زیادہ میری شفاعت کی سعادت اس کو ملے گی جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے پھر یہ لا الہ الا اللہ مسائب سے نجات دلانے والا کلمہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو ایک دن یہ کلمہ اسے مصیبتوں سے ضرور نجات دلائے گا اس سے پہلے جو ہو چکا وہ ہو چکا پھر جنت میں لے جانے والا کلمہ ہے جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا ایک اور حدیث کے مطابق اس کلمے کی وجہ سے انسان کو آگ سے نکال لیا جائے گا اور مرنے والے کو خاص طور پر اس کی تلقین کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو کیونکہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑتا ہے تو پھر جنت میں جانے سے اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی